ہیلو سٹرینٹس آئی وی ٹیکنیکل کلاسز کے آن لائن پلیٹ فارم پر آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم لوگ ٹو ٹرانزیسٹر موڈل آف ایس سی آر پڑھیں گے یعنی ہم لوگ ٹرانزیسٹر کو کس طرح سے کمبائنڈ کر کے آپریٹ کرا سکتے ہیں ایز ایس سی آر یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایس سی آر کو ہم لوگ ٹرانزیسٹر کے فارم میں کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں تو آپ کو پہلے بھی کنسٹرکشن کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ ایس سی آر کے اندر چار لیئر ہوتا ہے تین جنگشن ہوتا ہے ان چار لیئر کو یدی ہم ڈائیگرام کی بات کریں پی این پی این کی بات کریں تو یہاں پر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو دو ٹرانزیسٹر بنتے ہیں ایک کو ہم پی این پی ٹرانزیسٹر بولتے ہیں اور دوسرے کو ان پی این ٹرانزیسٹر بولتے ہیں تو اگر ہم لوگ ٹرانزیسٹر کے ٹرم میں اس کو سمجھنا چاہیں ایس سی آر کو تو کس طرح سے اس کو سمجھا جائے گا اسی کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ٹو ٹرانزیسٹر موڈل آف ایس سی آر یعنی تھائیسٹر کو ایس سی آر کو ہم لوگ ٹرانزیسٹر کے یعنی دو ٹرانزیسٹر کے کمبینیشن کے دوارہ بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو ہم لوگ سویچیں یعنی آن اور آف اسٹیٹ کی اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ کریں گے how tols پر جو اس سی آر کا سیمبول ہوتا ہے اس کو دیکھایا ہے تو اسی آر کے اندر آپ کا تھار مٹ ہوتا ہے یہ نار ہود ہو کرک تو ہم نے کرن دیکھایاero اور کرن کرنٹ ہونے کے کارنٹڈ اور تیسرا کرنٹ یہا کرنٹ ہوں پر گے کرنٹ یا نیگے کرنٹ ک発 میں گے malware کرنٹ کہیں گے تو اسی آر کے اندر کتنا ترمینل ہتا ہے ٹی ترمینل ہوتا ہے ٹھیک ہے لیئر اگر ہم لوگ اس کی کنسٹرکشن کی بات کرے تو یہاں پر ہم لوگ کنسٹرکشن دکھایا ہے جس کے اندر یہاں پر آپ کو پتہ چل لہا ہوگا کہ تین اے سوری آپ کا تین ترمینل اور چار لیئر پی ٹائپ ہے ان ٹائپ ہے پی ٹائپ ہے ان ٹائپ ہے جو کہ ہم لوگ پہلے ڈیٹیل میں چرچہ کر چکے ہیں یہ آپ کا ٹرمینل اے نور ٹرمینل ہے یہ کیتھار ٹرمینل ہے اور یہ گیٹ ٹرمینل ہے اب یہاں سے آپ دھیان سے سمجھے گا یہی سے اب آپ کا کنسٹ کہاں سے ٹو ٹرانزیسٹر موڈل کا آپ کو بتانے جارہے ہیں بہت دھیان سے سمجھے گا تو اگر ہم کیا کرنے کریں اس پی ان پی ٹرانزیسٹر کو سری اس پی ان پی ان ایس سی آر کو اگر ہم لوگ ٹرانزیسٹر میں باتنا چاہے تو کس طرح سے باتیں گے تو بیچ کا جو لیئر ہے یعنی یہ والا ان اور پی اس کو اگر ہم دو بھاگ میں بات دیں تو یہ آدھا ان ایدھر ہو جائے گا آدھا ان ایدھر ہو جائے گا آدھا پی ایدھر ہو جائے گا آدھا پی ایدھر ہو جائے گا تو سیم ان کو اگر آپ دو بھاگ میں اور پی کو دو بھاگ میں بات دیجے گا تو اوپر کا جو ٹرانزیسٹر بن جائے گا وہ پی ان پی ٹرانزیسٹر بن جائے گا اور نیچے کا ٹرانزیسٹر ان پی ان بن جائے گا اسی چیز کو ہم نے یہاں پر دیکھایا ہے کہ پی لیئر اسی طرح رہنے دیا پی لیئر رہنے دیا اور ان کو آدھا باٹ دیا ہم نے آدھا ادھا اور آدھا آپ کا نیچے تو یہ کیسا ٹرانزیسٹر بن گیا پی ان پی ٹرانزیسٹر بن گیا دوسرا آپ دیکھئے ان پی کو ہم اس سائٹ بھی آدھا باٹ دیا تھا تو ادھر ان پی اور نیچے میں ان پورا اسی طرح رہنے دیا تو یہ کیا بن گیا ان پی ان ٹرانزیسٹر بن گیا تو اب دھیان سے دیکھئے یعنی اس اس سی آر کو ہم لوگ اسی کو تھوڑا سا ہم لوگ بیس سے ڈیوائیڈ کر دیا ہے کچھ بھی ہم لوگ ایڈ یہ سیپ ٹریک نہیں کیا کیول ان کو ہم لوگ آدھا ادھر اور آدھا ادھر لے رہے ہیں تو کیا بن جارہا آپ کا دو ٹرانزیسٹر کیا ایسا آپ کو اس سی آر دکھنے لگا اس سی آر کو ہم لوگ دو ٹرانزیسٹر موڈل کے اندر یہاں پر ریپرزنٹ کر رہے ہیں ایک پی این پی ٹرانزیسٹر کہا جائے گا اور دوسرا ان پی این ٹرانزیسٹر کہا جائے گا جیسے یہاں پر ٹرمینل اس سی آر کے اندر ہوتا تھا این آرڈ کے تھوڑ اور گیٹ اسی طرح یہاں پر بھی ہم نے دکھایا ہوا ہے این آرڈ کے تھوڑ اور گیٹ اور باقی یہ والا ان این اے دونوں کمبائنڈ ہے جیسے یہاں پر کمبائنڈ تھا وہ اسی طرح یہاں پر کمبائنڈ ہے کیول اس ٹرانزیسٹر کے فارم میں ہم کو دکھانا ہے اسی لئے اس کو الگ کر کے ہم نے دکھا دیا تو یہاں پر یہ دونوں کمبائنڈ ہے این این اور پی پی دونوں کمبائنڈ ہے دونوں کو ملا دی جگہ تو پھر سے اس سی آر بن جائے گا تو آپ کو سان میں آ رہا ہوگا کہ ہم لوگ کچھ بھی چینجز نہیں کیا یعنی کیول اسی اس سی آر کو اگر آپ تھوڑا دھیان سے دیکھیں گے تو اس کے اندر دو ٹرانزیسٹر چھپا ہوا ہے ایک کو ہم لوگ ان پی ان ٹرانزیسٹر کہیں گے پی ان پی اور دوسرے کو ان پی ان ٹرانزیسٹر کہیں گے آپ کو معلوم ہے ٹرانزیسٹر کے اندر تین ٹرمینل ہوتا ہے ایک ایمیٹر کہلاتا ہے دوسرا بیس کہلائے گا اور تیسرا کلیکٹر کہلائے گا تو یہاں پر پی ان پی ٹرانزیسٹر کے اندر جو پی ٹرمینل وہ ایمیٹر کیسا بیہیو کرے گا N terminal جو ہے وہ base اور P terminal gator آپ کا emitter base and collector کی طرح и HIV کرے گا یہاں پر N terminal جو ہے وہ emitter یہاں پر base and collector تو یہاں پر emitter base collector جو transistor کے اندر 3 terminal ہوتا ہے دونوں ہم لوگ PNP کے اندر بھی دیکھا دیا ہے اور NP transistor کے اندر بھی دیکھا دیا ہے جو کے اندر چھپا ہوا ہے باہر میں آپ کو کیا دیکھ رہا ہے 3 terminal Enot, cathode and gate لیکن آپ جب اس کو ٹرانزیسٹر کے فارم میں کنورٹ کر دیا تو یہاں سے آپ کو تین ٹرمینل ایمیٹر بیس کلیکٹر اور یہ ایمیٹر بیس کلیکٹر سب کو ملا دیجئے گا تو واپس سے آپ کا ٹرانزیسٹر بن جائے گا اسی چیز کو ہم لوگ یہاں پر اس طرح سے دیکھا سکتے ہیں یعنی PNP آپ کا ٹرانزیسٹر ہو گیا اور نیچے میں NPN ٹرانزیسٹر ہو گیا N سے N کنیکٹڈ ہے P سے P کنیکٹڈ ہے یہ NPN ٹرانزیسٹر اور یہ PNP ٹرانزیسٹر اوپر کا جو P ہے وہاں سے جو ٹرمینل نکلے گا اس کو NOD بولیں گے نیچے کے N ریجن سے جو ٹرمینل نکلے گا اس کو KETHOD بولیں گے P ٹرمینل سے common دونوں کا یعنی P ایک ہی ہے وہاں سے جو ٹرمینل نکلے گا اس کو gate ٹرمینل بولیں گے تو ہم لوگ اس ٹرانزیسٹر کو سوری اس SCR کو ہم لوگ اس دو ٹرانزیسٹر موڈل کے اندر represent کر سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں من اب ہم لوگ جاننے جا رہے ہیں کیا اس میں working کیسے ہوگا یعنی ہم لوگ SCR کو on اور off کرنا تو جان گئے ہیں سیکھ گئے ہیں لیکن اگر ہم لوگ ٹرانزیسٹر کے ٹرم میں بات کریں گے تو ٹرانزیسٹر کے ٹرم میں یعنی دو ٹرانزیسٹر کی بات کیا ہم نے ایک PNP اور دوسرا NPN تو وہ دونوں کے ٹرم میں ہم لوگ کس طرح سے بات کریں گے کہ پہلا ٹرانزیسٹر کب on ہوگا اس کے ساتھ دوسرا کب on ہوگا دونوں on ہوگا تو آپ کا SCR کس طرح سے on ہوگا تو ہم لوگ working کو آپ جاننے جا رہے ہیں سمجھنے جا رہے ہیں اس equivalent circuit diagram کی مدد سے تو یہ construction diagram تھا اور اسی کا ہم لوگ یہاں پر equivalent circuit diagram دیکھایا ہے transistor کا دو transistor کا اور یہ دونوں transistor مل کر کیا بنتا ہے SCR بنتا ہے تو اب دھیان سے دیکھئے کہ ہم لوگ کیا دیکھایا ہے یہ وہاں transistor دیکھئے آپ PNP transistor P terminal ہو گیا یہ N terminal ہو گیا اور یہ آپ کا P terminal یعنی تین region مل کر بنا تھا اس کو emitter بولیں گے اس کو base بولیں گے اور اس کو ہم لوگ collector بولیں گے emitter base and collector تو ہم کو معلوم ہے کیا کہ PNP transistor کے اندر جو current ہوتا ہے وہ اندر کی طرف ہوتا ہے تو red color سے ہم نے دیکھا ہے emitter کی طرف current flow ہو رہا ہے یعنی یہ PNP transistor کو represent کر رہا ہے تین terminal emitter base and collector اگر اس CR کے نظر سے آپ دیکھئے گا تو یہ وعلا اوپر وعلا terminal کیا ہوگا انالڈ ہوگا اور یہ وعلا terminal یہ آپ کا collector والا ہے یہاں سے terminal سے کیا نکلتا ہے gate اب دیکھیں یہاں پر figure میں کہاں پر آپ collector terminal سے کیا نکلتا ہے gate terminal نکلتا ہے تو یہی چیز یہاں سے آپ دیکھیں گے کیا یہ gate terminal نکلتا ہے کس سے collector سے base جو ہوگا وہ base کس کے ساتھ ملاوا ہے تو اس کا base جو ہے وہ ملاوا ہے دوسرے والے collector کے ساتھ transistor کے تو یہاں کا base دیکھیں دوسرے کے collector کے ساتھ ملاوا یا آپ پہلے یہ دیکھ لیا اس کو سمجھئے آپ transistor 1 کے اندر یہ NPN transistor ہے جس میں تین terminal emitter base collector PNP ہے اس لئے current اندر کی طرف ہم نے دیکھایا دوسرا جو transistor ہے وہ NPN ہے تو یہاں پر NPN مطلب کیا ہوا emitter base and collector NPN تو current کیا ہوتا ہے NPN کے اندر current باہر کی طرف جاتا ہے تو ہم emitter کی طرف دیکھا دیا current باہر کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے اب دھیان سے دیکھیں یہ دو transistor ہو گیا اس کا نام T1 دے دیا اس کا نام T2 دے دیا یہ PNP transistor ہے یہ NPN transistor ہے اب دیکھیں کیا کیا ہوگا اب transistor کے اندر پڑھ چکے ہیں کیا پڑھ چکے ہیں کہ transistor جو ہے وہ current control device ہے current control device کا مطلب کیا ہوا کہ ہم لوگ base current دیتے ہیں اور base current کے ایک آرڈنگ کیا ہوتا ہے output collector current change ہوتا ہے یعنی input کے روپ میں ہم لوگ base current کو change کریں گے تو output collector current change ہوگا تو اسی نیام کا rule follow یہاں پر کرتے ہوئے ہم لوگ operation کو سمجھیں گے تو کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر دھیان سے یہ base ہے اس کے ایک روز جو current ہو رہا ہے یہ دوسرا transistor مانا ہے اس لئے اس کے ایک روز جو current فل ہو گا اس کا نام IB2 دے دیں گے یہ emitter ہے اس کے ایک روز current جو فل ہو گا اس کا نام IE2 دے دیں گے کیونکہ transistor 2 ہے emitter current ہے اس لئے IE سے دکھا رہے ہیں یہ collector current آ رہا ہے دوسرے transistor کے cross اس لئے اس کا نام کیا دے دیا IC2 دے دیا ہم نے یہاں پر اب پہلے transistor کی بات کریں گے تو پہلے transistor کے ایک روز جو base current ہے اس کا نام IB1 دے دیں گے یہاں پر جو emitter current ہے IE1 نام دے دیں گے اس کے ایک روز جو collector current ہے IC1 نام دے دیا اور cathode کے بیچ میں جو voltage apply کرتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں in order to cathode voltage تو ہم لگے in order to cathode voltage دیکھا دیا ہے load دیکھا دیا ہم نے RL load external load لگا ہوا ہے اب یہاں پر ہم لوگ voltage apply کریں گے in order to cathode تو SCR کے اندر آپ کیا پڑھاتا کہ جب in order to cathode voltage ہم لوگ دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کا J1 کیا ہو جاتا ہے J1 forward باعث کے اندر آ جائے گا J2 forward J3 forward لیکن J2 کیا رہے گا آپ کا reverse باعث کے اندر آئے گا یعنی conduction نہیں ہوتا تو ہم لوگ different method دیکھا تھا triggering کرنے کا SCR کو start کرنے کا جس میں سب سے efficient سب سے simple اور سب سے زیادہ use ہونے والا جو method تھا وہ triggering method تھا تو triggering method میں ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ اس کے cross یعنی gate اور cathode کے cross کیا کرتے تھے ایک ہم لوگ voltage apply کرتے تھے جس کو gate voltage بولیں گے جس کے current ہوگا جس کو gate current بولیں گے ہم لوگ تو سیم وہی چیز یہاں پر ہم کرنے جا رہے ہیں لیکن transistor کے term میں سمجھے گا دھیان سے کہ کس طرح سے operation ہو رہا ہے بہت آسان چیزے بس دھیان دیجے گا لیکن J1 J3 forward میں ہے لیکن J2 reverse میں conduction نہیں ہوگا لیکن اگر ہم لوگ کیا کر دیں اس gate اور cathode کے بیچ جب voltage apply کر دیں گے terminal اور cathode terminal کے بیچ میں voltage لگا دیں گے بیٹری لگا دیں گے جس کو ہم ویچی بولیں گے تو یہاں gate current کہاں جائے گا base current بن کر جائے گا transistor 2 کے پاس تو جیسی gate current جائے transistor 2 کے پاس تو اسی gate current کا نام یہاں پر کیا ہو جائے گا base current of transistor 2 یعنی IB 2 ہو جائے گا اور جیسی base current جائے گا تو ہم کو معلوم ہے جب emitter کے اندر base current جاتا ہے تو اس کے proportional میں یعنی directly proportional کیا ہوتا ہے collector current تو output میں ہمارا کیا ملنے لگے گا collector current ملنے لگے گا یعنی جائیسی آپ base current دیجئے گا تو کیا ہوگا transistor n p n کے across current collector current full ہونے لگے چونکہ T2 نام دیا transistor 2 اس کے current full ہوگا اس کا نام IC2 دیں گے کیا کیا ہم نے gate voltage دیا gate current flow ہوا اس gate current کے وجہ سے base current T2 کے پاس جارہا اس لئے IB2 اس کا نام دے رہے ہیں base current ہوگا تو collector current آئے گا transistor 2 کے پاس جس کا نام IC2 ہوگا اب دیکھیں connected اس کے base کے ساتھ transistor 1 کا جو base ہے وہ دوسرے transistor کے collector کے ساتھ connected ہے یہاں پر دیکھئے پہلے دوسرا کا base جو ہے دوسرے transistor کا base کیا لگا ہوا ہے کس کے ساتھ پہلے transistor کے collector کے ساتھ لگا ہوا یعنی جو current آپ کا collector current دوسرے transistor میں آرہا ہے وہی current کہاں پر جائے گا وہی current آرہا کہاں سے base current transistor 1 سے آرہا ہے یعنی آپ بول سکتے ہیں جو IC2 ہے وہ برابر ہے کس کے IC2 برابر ہے IB1 کے یعنی base current کس کے اندر flow ہو رہا ہے تو base current flow ہو رہا ہے transistor 1 کے cross یہ آپ کا پہلا transistor PNP کے cross flow ہو رہا ہے اب آپ کو معلوم ہے جیسے ہم base current دیں گے تو پہلے transistor میں بھی کیا ہوگا collector current flow ہوگا جس کو ہم یہاں پر IC1 سے دکھایا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ transistor جب base current دیا یہ on ہو گیا collector current flow ہوا مطلب کیا ہوا on ہے اس میں آپ current flow ہو رہا ہے سیم اسی طرح base current IC2 flow ہو رہا مطلب یہاں پر base current flow ہو رہا ہے مطلب کیا ہے کہ آپ T2 بھی on ہے اور T1 بھی on ہے جب ہم لوگ gate current apply کریں گے تب اور یہ process چلتا رہے گا gate current آپ نے تھوڑا سا دیا اس کی وجہ سے base current ہوا collector current آیا کچھ پہلے سے جیادہ collector current آئے گا پھر یہاں سے collector current برابر base current کے وہ آپ collector current full ہوگا اور یہ process پھر دیکھئے collector current بھی آرہا اور IC1 بھی آرہا تو دونوں پھر کہاں یعنی T2 اور T1 دونوں on ہو جائے T1 اور T2 دونوں on ہو گیا مطلب کیا ہوا کہ ACR آپ کا on ہو گیا silicon control rectifier کے cross conduction start ہو گیا anode to cathode current flow ہونے لگا battery پہلے سے لگا تھا لیکن gate ہم نے نہیں دیا تھا تو جیسی battery آپ anode to cathode بیٹری T2 اور T1 دونوں transistor on ہو جائے گا یعنی overall پورا آپ کا ACR on ہو جائے گا اور اگر ہم بات کریں اگر gate voltage ہم نہیں دیں گے تب کیا ہوگا gate voltage نہیں دیا مطلب یہ gate current flow نہیں ہوگا gate current flow نہیں ہوگا base current flow نہیں ہوگا یہ zero رہے base current of two zero ہوگا اس کا مطلب IC two zero ہو جائے گا collector current of transistor two zero ہو جائے گا اور یہ zero ہوگیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں سے پہلا transistor کا base current تھا وہ بھی کیا ہے zero کیونکہ یہ دونوں برابر ہے یہ zero اس کا base current zero مطلب کیا کہ پہلے transistor کا zero یعنی input بھی zero base current اور collector current یعنی output بھی zero مطلب T1 کیا ہے off اسی طرح اس کا بھی base current zero collector current zero یعنی T2 بھی off یعنی T1 T2 دونوں off رہے گا جب آپ gate current نہیں دیجئے گا تب اس کا مطلب T1 T2 off کا مطلب کیا ہوا off تو دو condition آپ کو ہم نے بتایا کیا اگر gate current نہیں دیجئے تو base current flow نہیں ہوگا یعنی T2 off مطلب اس کے cross base current zero ہو جائے گا collector current zero ہوگا یعنی T1 T1 T2 off مطلب Pura SC off دوسرا condition اگر آپ کا کیا ہوگا gate voltage apply کیجئے gate current flow ہوگا base current flow collector current flow ہوگا مطلب T2 on ہو جائے سیم اسی طرح سے اگر IC 2 flow ہو رہا ہے مطلب base current of collector base current of transistor 1 کے cross آپ base current flow رہا ہے دونوں directly proportional ہوتا ہے آپ ریلیشن ہوتا base current اور collector current کے بیچ میں base current بڑھائیے گا تو collector current بڑھائے گا تو یہاں پر T1 بھی کیا ہو جائے گا T1 اور T2 دونوں on مطلب SCR کیا on اسی چیز کو ہم نے language کے اندر لکھا یہاں پر دیکھئے case 1 کے اندر کہ اگر cathode اور gate terminal کے cross voltage ہم نہیں دیں gate voltage نہیں دیجئے گا تو triggering نہیں ہوگا یعنی conduction نہیں ہوگا CR نہیں ہوگا اسی چیز کو transistor کے terminal لکھا جب gate voltage 0 ہوگا gate current 0 یعنی IB 2 0 ہوگا یعنی base current of transistor 2 0 ہوگا base current of 0 ہوگا transistor 2 کا то collector current کی ہو جائے IC 2 0 ہو جائے گا اب یہاں سے دیکھئے جو base current ہے چاہے transistor 2 کی بات کریں transistor 2 کی لئے بات کریں base current یا transistor 1 کی لئے base current مول یہ دونوں کیا ہے base current ہمیشہ کیا ہوتا input ہوتا اور collector current output ہے gate current 0 ہے base current 0 اور collector current 0 مطلب input 0 اور output 0 یعنی IC 2 کس کے برابر ہے اب IC 2 0 ہے اس کا مطلب IB 1 0 ہے IB 1 کا مطلب کیا ہوا پہلے transistor کا base current 0 ہے IB 1 اور IC 2 0 ہے یعنی کہ آپ کا دوسرا transistor ہے اس کے cross اگر base current 0 ہوگا تو اس کا collector current بھی 0 ہوگا تو ہم نے لکھا IC 1 بھی 0 تو آپ دیکھئے دوسرا transistor output 0 پہلا transistor output 0 مطلب T1 اور T2 دونوں کیا ہے off T1 T2 دونوں off ہے اس کا مطلب آپ کیا بولیے گا SCR کیا ہے off condition میں ہے ید T1 اور T2 دونوں off رہے گا اور off جب gate voltage 0 رہے گا تب یا gate current 0 رہے گا آگیا سمجھ میں بہت اچھے سے دوسرا case ہم نے کیا بن ہے اگر VG voltage positive یعنی کچھ voltage آپ apply کرتے ہیں تو voltage apply کیجئے گا gate current flow ہوگا gate current flow ہوگا base current flow ہوگا IB 2 flow ہوگا cross base current flow ہوگا base current flow ہوگا تو output current بھی ملے گا collector current IC1 کی value بھی ہوگی یعنی T2 بھی on T1 T2 دونوں transistor on یعنی آپ کیا بولیں ACR کیا ہو جائے گا on ہو جائے گا کب on ہوگا جب ہم gate voltage دیں گے تو T1 T2 دونوں on ہو جائے transistor کیا ہے یا اسی کو analogy of two transistor analogy of transistor بھی کہتے ہیں ACR بھی کہتے ہیں تو یہاں پر دو transistor کو ہم نے دکھایا ACR کے اندر دو transistor چھپا ہوا ہوتا ہے اس دو transistor کے concept سے ہم لوگ اس کے working کو سمجھا direct آپ بھی سمجھ سکتے ہیں جو کہ ہم لوگ پہلے بات کیا تھا اور اس کے working کو ہم لوگ دو transistor کے point of view سے بھی سمجھ سکتے جس کو یہاں پر T1 T2 کے concept سے سمجھائی ہو بہت اچھے سا آپ کو یہ topic clear ہو گیا ہو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں آج کے لیتنہ ہی تھنگ کیو